سیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج سے کچھ دن پہلے یہاں پہ دربن میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک بچی کے ساتھ کچھ جنندوں نے زیادتی کیے چونکہ یہ حادثہ کچھ عرصے پرانا ہے لیکن ابھی انہوں نے اس کو منظر عام پہلایا اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ نے ست اچ سال پہلے کا جو انہوں نے جرم کیا تھا وہ ان کے ہاتھوں سے خود نکل چکا ہے اب ہم سوچتے ہیں کہ یہ ظلم اس بچی کے ساتھ کیوں کیا ہے انہوں نے کیوں ہمارے ملک میں کوئی قانون نام کی چیز نہیں ہے کیوں یہاں پہ کوئی انصاف نہیں ہے یہاں پہ مسجدیں نہیں ہیں یہاں پہ آزان نہیں ہوتی ان درندوں کو ہم حکومت پاکستان سے اور چیف جسٹس سے وزیراعلا سے وزیراعظم سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ان کمینوں کے ساتھ وہ کام کیا جائے جو انہوں نے اس بچی کے ساتھ کیا ہے ان کو سریام پھانچی دی جائے ورنہ ان کو سنگسار کیا جائے یہ زیادتیاں ہمارے علاقے میں ہوتی ہیں پتہ نہیں ہے کیوں ہم لوگ کیوں خاموش بیٹے ہوئے ہیں اللہ تعالی ہم سب سے پوچھے گا اللہ خود زمین پہ نہیں آتا کہ ہمارے مسئلے حل کرے ہمیں چاہیے کہ ہمیں دوسروں کے مسئلے حل کریں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں تو ایمانی نہیں ہے ہم تو انسانی نہیں ہے ہم تو مسلمانی نہیں ہے ایسے واجیات ہوتے ہیں آپ دیکھ لیں ابھی سے کچھ دن پہلے ایک سی سال کے بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی کوئی آدمی بھی اس چوک کو نہیں آیا کسی نے بھی آواز نہیں اٹھائی مر کے ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ اللہ ہم بھی جی رہے تھے ہم بھی انسان تھے ہم انسان نہیں ہیں ہم درندوں سے بھی بتر ہیں اس کے بعد آپ دیکھ لیں اسی ہمارے تاثیر لوگی کے ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی اس میں لوگوں کی گھر کی تصویریں تھی وہ عام لوگوں میں چلی گئی عزتدار لوگوں کی عزت جو ہے وہ اب محفوظ نہیں ہے ہم حکومت سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ یاد رکھیں کہ ان لوگوں کو لغام دیا جائے ورنہ ہم کو چوک میں آنے سے کسی کا بات بھی نہیں روک سکتا اور انشاءاللہ ہم شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اس بات کی کہ جو دربن میں جو واقعہ ہوا حد ہو گیا ہے اس واقعے پہ حد ہو گیا ہے آپ سوچ لیں ایک بارہ تیرہ سال کی بچی کے ساتھ درندے کے بچے کیا کر رہے ہیں اور ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں یار کم از کم اگر ہم کسی کو پانسی نہیں دے سکتے تو یہ اختیاج جو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم چوکوں کو آئے اور چوکوں کو بلاگ کر دیں ہم ایسا بھی نہیں کر سکتے ایمان کا آخری درجہ بھی ہم لوگوں میں نہیں ہیں ورنہ خدا کی قسم کسی کی کیا جرد ہو سکتی تھی کہ جو بچوں کے ساتھ زیادتی کرے کبھی بھی نہیں کرے گا لیکن اگر ہم میں ایمان ہو ہم ایمان سے خالی ہو چکے ہیں اللہ تعالی ہمیں ایمان سے نوازے انشاءاللہ ہم بربور الفاظ میں ان تینوں واقعات کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں جو واقعہ دربن میں ہوا سراسر ظلم ہوا زیادتی ہوئی اس کا بھی حساب کیا جائے حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اس پہ ایکشن لے اور اس پہ کام کرے اس کے علاوہ جو بارہ سال کے بچے کے ساتھ اگری میں جو واقعہ ہوا ہے اس کے بھی ہم شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں کہ ایسے شیطان نما لوگ بھی موجود ہیں جو چار پانچ سے چھ سال کے بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اس کی بھی شدید الفاظ میں ہم مضمت کرتے ہیں اس کے علاوہ جو وائرل ہوئی ہے اس کو میں چھوڑوں گا نہیں ایک بات یاد رکھیں میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اگر ایسا نہیں ہوا تو اس چوک میں آنے سے کسی کا باپ بھی ہمیں نہیں روک سکتا انشاءاللہ و السلام